میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے ویڈیو لیکچرز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں جبکہ اسے یہ معلوم ہو کہ آج اسے یہاں قتل کیا جائے گا آج اس کی گردن اتاری جائے گی آج اسے پھانسی پر لٹکایا جائے گا یہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی اگر وہ ایک باوقار انداز سے ایک مردانہ انداز سے بہادروں کی طرح سینہ تان کر اپنی مقتل میں اترتا ہے تو یہ وہ شان و شوقت ہے وہ سج دھج ہے وہ خوبصورتی ہے کہ دنیا میں مثال بن جاتی ہے رہتی دنیا تک لوگ اس کی بہادری کی مثالیں دیتے ہیں جس دھج سے یعنی جس شان و شوقت سے سج سمر کر خوبصورتی سے ارادے کے ساتھ ہوش و حواس کو قائم رکھتے ہوئے کوئی مقتل میں گیا جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے وہ لمحہ تاریخ میں روک جاتا ہے دنیا اس کی مثالیں دیتی ہے باقی رہی یہ جان تو یہ بستر مرگ پر ایڈیاں رگڑ رگڑ کر بھی چلی جائے گی یہ بیماری میں بھی چلی جائے گی یہ میدان جہاد میں بھی چلی جائے گی یہ ظلم کے خلاف جہاد کرتے ہوئے بھی چلی جائے گی وقت سے پہلے تو موت نہیں آسکتی جو بہادر ہیں وہ موت سے نہیں ڈرتے بلکہ زندگی خود موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے کہ اس نے جس وقت آنا ہے اس وقت تک انسان کو اس نے محفوظ رکھنا ہے اپنے وقت تک اس کو لانا ہے لیکن یہ بڑے دل گردے کی بات ہے ایسے انداز صرف بہادر لوگوں سے ہی دیکھے جا سکتے ہیں کہ وہ اپنی قتلگاہ میں بڑے شوق سے بڑے تم تراک سے بڑے ولولے سے بڑے تندنے سے بڑی شان و شوقت سے اپنے قتلگاہ میں قدم رکھتے ہیں وگرنا یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی تو کوئی بات نہیں بلاخر ہر انسان کو جانا ہے وہ لوگ جو ارادے بلند رکھتے ہیں جن کا عظم پختہ ہوتا ہے وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے بلکہ وہ اپنے مقصد کو سامنے رکھتے ہیں اس کے لیے جان جاتی ہے تو ظاہر ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جان جو آئی ہے اسے بہرحال جانا ہے کلو نفس زائقت الموت ہر زندہ کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے جو زندہ ہے وہ موت کی تکلیف سہے گا جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا اگر یہ دنیا رہنے کا مقام ہوتا تو سب سے زیادہ مستحق انبیاء تھے کہ وہ اس دنیا میں باقی رہتے موجود رہتے انہیں موت نہ آتی تو معلوم ہوا کہ یہ دنیا رہنے کے قابل مقام نہیں ہے بلکہ یہ دار والا امتحان ہے ہر ایک کو یہاں سے امتحان میں گزارا جاتا ہے اسے انسان کا پتہ چلتا ہے لہٰذا یہ جان جو آئی ہے اسے جان آئے اس لئے تو ہم پڑھتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ ہم کہاں سے آئیں اللہ کی طرف سے وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُن اور اسی کی طرف پلٹ کر چلے جانا ہے تو وہ موت جو کسی مقصد کے تحت آئے جو کسی مقصد کے لئے دی جائے ظاہر ہے وہ اس موت سے کہیں بہتر ہے جو ایڈین رگڑ رگڑ کر دی جائے وہ موت جو کسی مقصد کے بغیر آئے اور انسان دنیا میں کوئی کام نہ کر جائے وہ موت بہرحل انسان کو گمنامی کے اندھیروں میں تکیل دیتی ہے اور وہ لوگ جو کسی مقصد کے لئے جان دیتے ہیں بہرحل ان کے تذکرے دنیا میں باقی رہتے ہیں میدان وفا دربار نہیں یا نام و نصب کی پوچھ کہاں آشق تو کسی کا نام نہیں کچھ عشق کسی کی ذات نہیں مفہوم یہ ہے کہ وفا کا میدان وفا کو ایک میدان قرار دی ہے جیسے میدان میں جنگ ہوتی ہے میدان میں مقابلہ ہوتا ہے دو سپاہ اور افواج آمنے سامنے ہوتی ہیں تو میدان وفا دربار نہیں دربار ایک مختلف چیز ہے میدان بہادروں کی رزم کا ہے بہادروں کا مقام ہے دربار بادشاہ کا ایک پیٹنے کی جگہ ہے بادشاہ تخت پر بیٹھا ہے وہاں اور ماحول ہے دربار میں اور میدان میں بہت فرق ہے زمین آسمان کا فرق ہے ایک طرف امن ہے سکون ہے آرام ہے عیش و عشرت ہے تائیوش ہے ادھر نیزے لچک رہے ہیں اور تلواروں اور ڈھالوں کی گھن گرج ہے اور ایک ماحول ہے جس میں گردنیں اتاری جاری ہیں لڑائی ہو رہی ہیں تو وفا کے معنی ہے اہد نبھانا ساتھ نبھانا اختگی کے ساتھ استوار رہنا کسی نظریہ کے ساتھ فیصل صاحب کہتے ہیں میدان وفا دربار نہیں یا نام و نصب کی پوچھ کہاں بادشاہتوں میں سب سے مشکل چیز بادشاہ کے دربار تک رسائی ہوتی تھی وہاں تک کوئی جانے نہیں دیتا تھا محافظ اور دربان ہیں کہ کسی کو اندر جانے نہیں دیتے اور بادشاہ کے حضور وہی لوگ پہنچ پاتے تھے جو تحفے تحائف ہیر جواہرات لے کر آتے تھے حسب نصب پوچھا جاتا تھا کس ملک کے شہزادے ہیں کس بادشاہ کے بیٹے ہیں کونسی ریاست کے نواب امیرزادے ہیں تو بادشاہ تک رسائی حاصل ہو سکتی تھی عام لوگ بے بس لوگ پسے ہوئے طبقے کے لوگ مستعظ افین کمزور لوگ بادشاہوں تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے تھے فیض صاحب نے اسی تصور کو سامنے رکھتے ہوئے فرق بتایا ہے کہ کمیٹمنٹ کسی نظریہ کے ساتھ وابستگی یہ اور چیز ہے میدان وفا دربار نہیں یا نام و نصب کی پوچھ کہاں یا نام پوچھا جاتا ہے نہ حسب نصب کا وزن کیا جاتا ہے نہ بندے کو تولہ جاتا ہے کہ اس کو یہاں آنے کی اجازت ہے اور اس کو نہیں ہے میدان وفا میں یہ چیزیں نہیں ہیں وہاں جذبے کی ضرورت ہے جان دینے کی ہمت ہونی چاہیے تو اس در میدان میں کوئی بھی آتنی قسمت آزما سکتا ہے کوئی بھی کود سکتا ہے قدم دشت محبت میں نر اکھ میر کہ سر جاتا ہے گام اولین پر تو یہ عشق کا میدان وہ ہے اس میں تو پہلے ہی قدم پر سر اڑا دیا جاتا ہے جان چلی جاتی ہے ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا عشق میدان میں تو انسان کو حوصلے بلند رکھنے پڑتے ہیں نئی سے نئی بڑی سے بڑی مصیبت کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار رہنا پڑتا ہے اور اس میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو سختیاں برداشت کرتے ہیں جن کے اندر عظم ہوتا ہے حوصلہ ہوتا ہے اس لئے فیض کہتے ہیں میدان وفا دربار نہیں حوصلہ دے رہے ہیں ان لوگوں کو جن کے اندر حمد ہے یہ بادشاہ کا دربار نہیں ہے جہاں نام پوچھا جائے گا حسب نصب پوچھا جائے گا اور عاشق تو کسی کا نام نہیں لفظ عاشق جو ہے اس پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے کہ جس کا نام عاشق ہے وہی عشق کے میدان میں کامیاب ہو سکتا ہے نہیں عاشق کسی کا نام نہیں یہ تو ایک نظریہ ہے عاشق ایک کمیٹمنٹ ہے عاشق ہونا ایک بہادری کا ایک جذبہ ہے وہ ہو عاشق تو کسی کا نام نہیں اور کچھ عشق کسی کی ذات نہیں اب کیونکہ ہم نے معاشرے کو ذاتوں میں تقسیم کیا ہوا ہے جیسے اقبال نے کہا کہ یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تم مسلمان بھی ہو تو یہ ذاتیں ہماری پہچان کے لیے ہیں وگرنہ ذاتوں کے ساتھ انسان کے چھوٹے بڑے ہونے کا تصور نہیں ہے بعض چھوٹی ذاتوں میں بہت بڑے انسان چھوے ملتے ہیں اور بعض بڑی ذاتوں میں بہت کم ظرف اور گرے ہوئے جو حیوانات سے بھی بتر ہوتے ہیں جنہیں انسان بھی نہیں کہا جا سکتا تو انسان ہونا اور چیز ہے وَمَا جَعَلْنَاكُمْ شَعُوبًا وَقَبَائِلًا لِتَعَرَفُوا اِنَّا أَكْرَمَكُمْ اِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ پرانے مجید کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہاری ذاتیں اور قبیلیں صرف ایک دوسرے سے تعرف اور پہچان کی خاطر بنائے ہیں وگرنہ اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہے جو پرہیزگار ہے تو یہاں بھی نہ عاشق کسی کا نام ہے کہ جو عاشق ہے وہ اس میدان میں آئے اور نہ عشق کسی کی ذات ہے کہ کوئی دوسرا لفظ عشق کو اپنا نہیں سکتا یہاں تو جان دینے کا جذبہ ہونا چاہیے جو اپنے نظریے پر کٹ مرنے کا ارادہ رکھتا ہے وہ اس میدان میں کامیاب ہے اسے شکست نہیں ہو سکتی تو لہٰذا میدان وفا میں عشق کا جذبہ ہونا چاہیے صداقت ہونی چاہیے جان دینے کا جذبہ ہونا چاہیے یہاں عاشق نام کسی کا نہیں ہے اس میدان میں اور عشق کسی کی ذات نہیں ہے کہ جو میدان وفا میں آ سکتا ہے یہ میدان وفا ہر ایک کو دعوت دیتا ہے آؤ جس کے اندر جان دینے کا جذبہ ہے آئے اس میدان میں جو جان قربان کر سکتا ہے آئے جو پسپا نہیں ہوتا جس نے پسپائی سیکھی نہیں آئے اس میدان میں جو دشمن کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کر سکتا ہے